اسلام علیکم اس انورٹر کو چلتے چلتے اچانک ہی اس میں پرابلم آئی ہے پہلے ٹھک ٹھاک چل رہا تھا لیکن ابھی اس کی سولر کی جنریشن بہت کم رہ گئی ہے صبح یہ پہلے سات بجے سٹارٹ ہو جائے کرتا تھا اور ڈیر سال ہو گئے ہیں بلکل ٹھک ٹھاک کام کر رہا تھا لیکن ابھی یہ کیا کرتا ہے صبح سات بجے آن ہونے کی وجہ تقریباً دس بجے کے قریب ان کا لوڈ چلتا ہے اور لوڈ بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے پانچ پنکے چلاتے ہیں اور ایک ڈی فریزر ہے ان کے پاس یہ ایک نان شاپ ہے جو کرہنگی آرخاں میں ہے یہاں پہ یہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے اور بارہ عدد سولر پینلز لگے ہوئے ہیں تین سو وارٹ والے لیکن پھر بھی یہ دس بجے آن ہوتا ہے اور شام کو دو ڈائی بجے تقریباً اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے پھر ان کو وابڈا کے اوپر بائی پاس کر کے اپنا لوڈ شفٹ کرنا بڑتا ہے اور انہوں نے اس سسٹم کی انپڈ میں وابڈا گریڈ بلکل نہیں دی رکھی اور یہ بیٹیاں بھی انہوں نے ایک کس پلیٹ والی لگائی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر پانی شانی نکل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں ورچارج ہو رہی ہیں یا اس کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے جس کی ویسے نئی بیٹیاں ان کی خراب ہو رہی ہیں پہلے بھی بیٹیاں ان کی خراب ہو گئی تھیں ابھی انہوں نے سکس منت ہوئے ہیں یہ والی اکیس پلیٹ کی بیٹریاں لے کر نہیں لگائی ہیں ون تھرٹی امپیر کی یہ بیٹری ہے موساکہ کمپنی کی ہے اور تقریباً تیس بتیس ہزار کی آج کل مارکٹ میں اویلیبل ہے یہ جو انویٹر انہوں نے لگایا ہوئے یہ کون تھری پوائنٹ ٹو کا ہے اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا انہوں نے لیا تھا اور یہ تقریباً ان کا جو لوڈ ہے ڈائی سے تین کلو وارٹ چل جاتا تھا گرمیوں میں ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا کوئی بھی پرابلم نہیں آ رہی تھی پہشلے سال انہوں نے یہ ایک رائٹ سائٹ پہ جو دیوار ہے اس سائٹ پہ شام کو سورج بھی آجاتا ہے یہ دیوار جو ہے انہوں نے تقریباً تین چار فٹ کی ساڑھے تین فٹ کی یہ تعمیر کروائی تھی اور پھر بھی اس کی جنریشن بہت اچھی مل رہی تھی لیکن جیسے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں تو پھر ان کی پاور جو ہے کافی کم ہو گئی ہے اور یہ سولر پینلز ہیں یہ سریز میں لگائی ہوئے ہیں سب کے سب پینلز جو ہیں بارہ پینل ہیں اور تین سو وارٹ والے ہیں یہ سارے انہوں نے ایک اسٹرنگ بنا کے لگائی ہوئے ہیں اور تقریباً ان کے تین سو اسی ورڈ ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ لوڈ ڈالتے ہیں تو تین سو اسی یا اٹھاسی ورڈ جو ہیں وہ ڈراب ہوتے ہوتے ڈیر سو ورڈ رہ جاتا ہے اور پھر جو انویٹر ہے وہ ٹریپ بھی ہو جاتا ہے اور بڑی پرابلم آتی ہے ان کو ابھی دیکھیں یہ تقریباً کوئی اس ٹائم ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے اور یہ سایہ آ رہا ہے یہ سایہ جو ہے اس ٹائم آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو سایہ ہے یہ چلتا ہی رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے شام ہونے کے بعد تقریباً تین چار جب بج جاتے ہیں تین چار گھنٹے تک پلیٹوں کے اوپر یہ تقریباً نو انچ چوڑائی میں ایک پٹی کی طرح ایک سایہ آ رہا ہے یہ بڑھتا ہی جاتا ہے اور شام کے ٹائم یہ تقریباً ایک ڈیڑھ فٹ نیچے سے سایہ آتا ہے ان پلیٹوں پر لیکن یہ تنی زیادہ پلیٹیں ہیں اور لوڈ بہت کم ہے تقریباً ان کا کوئی پانچ چھ سو وارڈ کا یا سات سو وارڈ کا میکسیمم لوڈ ہوتا ہے وہ لوڈ بھی ان کا صبح دس وجے سے پہلے سٹارٹ نہیں ہوتا پہلے سات وجے سٹارٹ ہو جائے کرتا تھا ان کا انویٹر صبح اور شام کو ان کا سسٹم جو ہے پانچ سے چھ بجے تک ازیلی چلتا رہتا تھا لیکن جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں تو پرابلم بڑھ گئی ہے تو میں نے بتایا کہ گریڈ انہوں نے نہیں دی رکھی تو ادھر انپوٹ ایسی زیرو آ رہا ہے اور بی بی کے والٹیج ون فارٹی ٹو ون فارٹی تھری آ رہے ہیں ابھی ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر لوڈ چلانے کی کوشش کی ہے تو یہ سین چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری بھی ساتھ یوز ہو رہی ہے بیٹری کی طرف سے ایک ایرو جو ہے وہ لوڈ کی طرف یعنی کہ رائٹ سائیڈ پہ جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بیٹری بھی یوز ہو رہی ہے اور اکثر یہاں پہ چیک کرتے ہیں یہ تو پتہ لگتا ہے کہ بیٹری پچیس تیس ہمپیر سے کبھی پینتیس ہمپیر سے ڈسچارج ہو رہی ہوتی ہے ایون کہ انہوں نے صرف سکس ہنڈرڈ وارٹ کا یا ایٹھ ہنڈرڈ کا میکسیم لوڈ ہوتا ہے وہ چلاتے ہیں تو پھر بھی سولر کی جو جنریشن ہے وہ ان کی سوڑھ سو دو سو وارٹ سے زیادہ نہیں آتی اور یہ انویٹر دیکھ لیں یہ فائیو ہنڈرڈ وولٹ اس کا ایمپیپٹی ہے اور ون ٹوانٹی منیم وولٹیج رینج ہے اس کی اور بارہ پینل کی سٹرنگ لگنے کے باوجود بھی ڈیر سو دو سو وولٹ پی وی کے آرے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی ایک الارمنگ سیچوئیشن ہے اور یہ آپ کیبل بھی دیکھ سکتے ہیں ٹین ایم ایم کی کیبل یوز کی ہوئی ہے انہوں نے اور اس کی لینکھ بھی تقریباً تیس بہتیس فٹائج سے زیادہ لینکھ نہیں ہے یعنی کہ اسی چھت کے اوپر ہی انہوں نے پینل لگائے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ بھی اس کا ڈسنس نہیں ہے ٹین ایم ایم کی اچھی خاصی موٹی کیبل ہے اور یہ جو انویٹر ہے یہاں پہ اپن ایریا سا ہے تھوڑا سا ایک سائیڈ پہ اس لیے تھوڑی سی لائٹ آ رہی ہے لیکن اس انویٹر کے یوکون سیریز کے جو انویٹر ہے ان میں ایک پرابلم بڑی آتی ہے آج کل یہ جو آپ سکرین دیکھتے ہیں اس کے اوپر صحیح طریقے سے پڑا نہیں جاتا اس کی لائٹ بہت کم ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ نیو انویٹر میں بھی یہی مسئلے آ رہے ہیں اور باقی انویٹرز کی طرح دوسری کمپنیز کے جیسے انویٹر ہوتے ہیں ان میں جو لائٹ ہوتی ہے سکرین والی وہ کافی تیز ہوتی ہے اور آپ اس کے پرامیٹرز کو چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے اس کے صرف رات کے ٹائم میں صحیح پرامیٹرز پڑے جا سکتے ہیں دن کے ٹائم میں ایسے ہوتا ہے جہاں جہاں ابھی دیکھا ہے میں نے یہ یوکون جو ہے اس کا یہی حال ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے بیٹی کو 0 امپیر جا رہے ہیں اور پی بی کے وولٹ جو ہے ان میں فلکچویشن پائی جاتی ہے اور کبھی 150 ہو جاتے ہیں کبھی 200 کی رینج میں چلے جاتے ہیں جبکہ سولر پینلز جو ہیں یہ سارے میں نے چیک کی ہیں ون بائی ون ان پینلز میں کوئی بھی فالٹ نہیں ہے اور بغیر لوڈ کے میں نے بریکر بند کر کے بھی وولٹی ٹیسٹ کی ہیں تو وولٹی جو ہیں وہاں پہ تقریباً کوئی 388 آتے ہیں میں ابھی آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں جب لوڈ ڈالتے ہیں تو وولٹی ڈراب ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کوئی ٹھیک ہے اور یہ بیٹری جو ہے رائٹ سائیڈ پہ لوڈ والی سائیڈ پہ یوز ہو رہی ہے 36 سمپیر سے تو 35 سمپیر سے بیٹری یوز ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹری کے اوپر ہی سارا لوڈ ہے اور بیٹری کافی اچھی کنڈیشن میں ہے جو اتنی دیر سے یہ لوڈ کو چلا رہی ہے اور 23.9 وولٹ پہ آ چکی ہے بیٹری تو یہ چیزیں آپ نے سب سے پہلے دیکھنی ہوتی ہیں کسی بھی فالٹ کو ٹریس کرنے کے لیے انویٹر کی سکرین کے پیرامیٹرز کو لازمی چیک کرنا چاہیے کہ کیا کچھ چل رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے لوڈ ڈالنے کے بعد پی وی کے وولٹیج ڈراب ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے اکثر جگہ میں نے ایک فالٹ نکالا ہے کہ لوگوں کے صبح اور شام کے ٹائم پہ جیسا کہ ادھر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم وولٹیج جو ہیں تقریبا 385 ہوتے ہیں پی وی کے لیکن جیسے لوڈ ڈالتے ہیں وہ 1500 وولٹ پہ آ جاتا ہے 1500 200 اس ریج میں آ جاتا ہے تو یہ ایک بڑا فالٹ ہے جو کہ اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے اس کی کئی وجوخات ہوتی ہیں ایک تو ٹیلٹ اینگل صحیح نہ ہو سولر پینل کا جو ساؤت فیس ہے وہ صحیح نہ ہو اس کی ڈائریکشن اور اس کے علاوہ اگر انویٹر گائم بیٹی کمزور ہو تو پھر بھی ایسے ہوتا ہے اب اس کی سیٹنگ چیک کریں تو وہی فالٹ جو جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اکثر آپ کو دکھاتا ہوں اور بہت جگہوں پہ یہ میں نے فالٹ دیکھا ہے کہ بیٹری چارجنگ سارٹ ہم پھیر سے کروا رہے ہوتے ہیں تو نئی بیٹریاں لگا کے بھی بیٹا غرق کر لیتے ہیں بیٹریاں لوگ چینج کرتے رہتے ہیں لیکن سیٹنگ چینج نہیں کرواتے جس کی بیٹریاں خراب ہوتی رہتی ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں جی سولر کے ساتھ بیٹریاں کامیابی نہیں ہیں لاکھوں روپے زائع ہو جاتے ہیں بیٹریاں پر لیکن جب سیٹنگ نہیں کروائیں گے تو پراپرٹی انہیں کسی بھی چیز کی آپ نہ کروائیں تو وہ چیز صحیح نہیں چلے گی تو یہاں پر ایجین بیٹری ٹائپ انہوں نے رکھی ہوئی ہے ایجین بیٹری ٹائپ آپ نارمل لیڈ ایسٹ بیٹری کے لیے رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے لیکن اگر یو ایس ای کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر ایک اور فائلٹ ہے نائن نمبر پر فرکونسی ہوتی ہے جو انہوں نے سکسٹی کی ہوئی ہے تو اس کی ویاسے شکر کریں گے ان کا انویٹر جلا نہیں ہے اور اکثر لوگ یہ غلطی کر لیتے ہیں خود سے ہی پنگے لیتے رہتے ہیں سیٹنگ میں وہ سوچتے ہیں کہ سیٹنگ خود کر لیں گے یہ کونسی تنی کوئی بڑی چیز ہے تو پھر جب نہیں پتا ہوتا تو پھر کوئی چیز خراب کر لیتے ہیں ان کی دو موٹریں سڑ چکی ہیں پہلے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے یہ پوچھا کہ کوئی چیز جلی تو نہیں تھی پہلے تو ان کے جو یہاں پہ کام کرنے والے بند ہیں انہوں نے بتایا کہ دو موٹریں سڑ چکی ہیں ایک دو لائٹیں سڑی ہیں ایک پنکھا جلا ہے تو اس کی مئن ریزن یہی تھی سکسٹی ہرٹز کی فرکونسی سکسٹی ہرٹز اسے سکسٹی سائیکل بھی بولا جاتا ہے یہ فرکونسی جب آپ رکھیں گے تو پھر آپ کی جو موٹر ہے خاص طور پر کوئی بھی موٹر یا پھر پنکھا اس کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے انہوں نے بھی یہی بتایا کہ جب وہ جلے تو اس کی ایک دم سپیڈ بہت تیز ہوگی تھی اور بہت تیزی سے چال رہی تھی اس کے بعد تھوڑ جیر میں وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ بھی ہوگی جب بھی آپ فرکونسی کو زیادہ کریں گے تو آپ کی جو موٹر ہے بہت تیز سپیڈ سے چلے گی اور اوور لوڈ ہو کے وہ جل جائے گی اس کے لئے باقی چیزیں جو ہیں اس کی تقریباً نارمل ہی ہیں اور اتنا مہنگا انویٹر انہوں نے لیا ہے نہ ہی ذرا کوئی نیٹ میٹنگ کروانے کی ضرورت ہے ویسے بھی 3 کلو وارڈ پر نیٹ میٹنگ کروانے کی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے اور کروانی بھی نہیں چاہیے تو اس میں پھر بھی اتنی پرابلمز آ رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انویٹر کا فارٹ نکلتا ہے یا پھر ان کے ٹلٹ اینگل کا وہ بھی چیک کر لیتے ہیں اور باقی سولر پینل جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ انہوں نے تقریباً کوئی ساؤتھ فیس نہیں ہے تو ساؤتھ ویسٹ فیس کی طرف ہیں تو وہ ڈیریکشن بلکل ٹھیک ہے بلکہ بہت اچھی ہے شام کے ٹائم تو بہت اچھا رزلٹ ان کو ملنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں انہوں نے کئی لوگوں کو سسٹم چیک کروایا اکثر لوگوں نے ان کو مشروع دیا ہے کہ آپ یہ جو پینل ہیں یہ پرانے ہو چکے ہیں ان کو چینج کر لیں اور یہ پرانے پینل جو ہیں بڑی جلدی ڈڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کام نہیں کرتے نئے ٹیکنالوجی کے پینل بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد یہ جو پرانے پینل ہوتے ہیں یہ ویک ہو جاتے ہیں اور ان پینل کے اوپر تقریباً آٹھ ہمپیر آٹھ ساڑھے آٹھ ہمپیر لکھے ہوتے ہیں اور اگر یہ اچھی کنڈیشن میں ہو تو چھ ساڑھے چھ ہمپیر ایزیلی آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وولٹیج جو ہیں وہ تو اتنی جلدی ڈراؤپ نہیں ہوتے چاہے پینل آپ کے جتنے مرضی کی ویک ہو جائیں باقی امپیرز جو ہیں ان کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پینلز کا فالٹ ہے یا پھر کوئی اور فالٹ ہے اس کے علاوہ کئی لوگوں نے ان کو مشاہ دیا کہ جو آپ نے انبریکس یکون سیریز کا انبرٹر لگایا ہوا ہے یہ کافی ہلکا ہے اس میں امپیپٹی جو ہے کافی ویک ہے اس میں پرابلم آتی ہے تو اس کو بھی چیک کروا لیں تو بہرحال انہوں نے انبرٹر جو ہے ان کا جینین ہے انہوں نے کہیں سے رپیر بھی نہیں کروایا بلکل ٹھیک تھاک ہے اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ بیٹری کی جو گریفٹی ہے وہ کافی کم آ رہی ہے بہت ہی کم گریفٹی آ رہی ہے نیو بیٹری ہے پھر بھی اتنی کم اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کا ٹائم میں چارجنگ بلکل نہیں ہوئی اور لوڈ جو ہے اس ٹائم سارا بیٹری پہ چل رہا ہے بیٹری اپروکسیمیٹل ڈسچارج ہونے والی ہے اس سے لیے اس کی گریفٹی اتنی لو آ رہی ہے جب اس کی چارجنگ کمپلیٹ ہوگی تب دوبارہ سے گریفٹی چیک کریں گے اور گریفٹی چیک کرنے کا اصول بھی یہی ہوتا ہے اور یہاں پر دیکھ لیں کہ انہوں نے ساری سیریز میں سٹرنگ بنائی ہوئی ہے اور پینل جو ہیں ان کو ایک دو کاریئروں نے بتایا تھا کہ اس میں ایک دو پینل جو ہیں اوپر سے تھوڑے سے داگی لگتے ہیں کوئی نشان پڑے ہوئے ہیں پیلے پیلے تو ان پینلز کو بھی چیک کرنا پڑے گا پھر پتہ لگے گا کہ اس میں فالٹ کہاں پہ ہے اب جائے اس کے کہ ون بی ون اس کو چیک کیا جائے سر سے پہلے تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہاں پر دیکھا جائے کہ جو سٹرنگ جہاں پہ بنی ہوئی ہے جو اس کی مین وائرز ہیں نیچے انویٹر کی طرف جا رہی ہیں وہاں پہ وولٹیج چیک کیے جائیں نیچے سے بریکر کو بند کر کے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اس کو اگر ہو سکے تو شارٹ سرکٹ کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن بہت دینجرس کام ہے پینل پھٹ بھی جاتے ہیں اگر آپ کی طور چند سیکنڈ تک ہی جڑی رہے تو پھر کام خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں تین سو اٹھاسی وولٹ آ رہے ہیں بریکر ہم نے پی وی کا بند کیا ہوا ہے اور تین سو اٹھاسی وولٹ اوپن سرکٹ کے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریز میں کوئی بھی پینل جو ہے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے اوپن سرکٹ نہیں ہے اور سارے پینلز صحیح طریقے سے جڑے ہوئے تو اب اس کے امپیرز پہ بات ختم ہوگی کہ امپیرز کتنے آ رہے ہیں لیکن ابھی جو ہے ایک اور بھی آئیڈیا ہے کئی لوگوں نے کہا ہے یہ جو تھوڑی سی پٹی سی آ رہی ہے سائے کی اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن میں نے کئی جوگوں پہ دیکھا ہے کہ جہاں پر سولر کے اوپر ایک پلیٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا سائے آ رہا ہوتا ہے تو اوورال پوری سٹرنگ کی پاور کام ہو جاتی ہے تو آج کو میں یہ چیز چیک کرواہی دیتا ہوں کہ ابھی انہوں نے تقریباً دو بار ہی اتارے ہیں ادھر سے وولٹیج ہو ہیں وہ اپ ہو گئے ہیں کافی زیادہ وولٹیج ہو گئے ہیں ٹو ہنڈر سے اوپر اور ٹری ہنڈر وولٹ کے راؤنڈ بار اب تقریباً بڑھتے ہی جا رہے ہیں جیسے جیسے اوپر سے وہ لوگ انٹیں اتار رہے ہیں جو تین سو چھے تین سو دس گیارہ بارہ تیرہ وولٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کو صحیح طریقے سے نظر آ سکے اس کی سکرین جو ہے کافی دندری ہوتی ہے اور ویسے بھی مٹی وغیرہ آتی ہے جہاں پہ اور پی وی کو جو امپیر ہیں وہ ابھی بھی 1.8 1.7 آ رہے ہیں 500 وارڈ پی وی کی پاور آ رہی ہے اور 21 امپیر سے بیٹی چارج ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے لوڈ اس سے ٹوٹل ہٹا دیا تو ابھی لوڈ دوبارہ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ابھی دیکھیں پاور بڑھتی جا رہی ہے پہلے جو سولر کی پاور تھی سو ڈیڑھ سو دو سو وارڈ سے اوپر جاتی نہیں تھی اور ابھی یہ دیکھیں پاور بڑھ رہی ہے اور یہ سایہ کافی کم ہو چکا ہے اور اس کے تقریباً چار وار اتاریں گے تو ایک سوہ فٹ تقریباً دیوار وہ ڈاؤن ہو جائے گی اور فیلحال جو وقتی طور پر کام تو چل جائے گا لیکن جیسے جیسے شام کا ٹائم آئے گا تو دوبارہ سے اس کے اوپر سایہ آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر ہم نے سوچا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے ادھر دیں ایک دفعہ تھوڑے سا ڈاؤن کر دیں اچھی طرح سے تقریباً میرے خیال میں ہم یہاں پر سوچ رہے ہیں کہ اس کو ڈیڑھ فٹ تک چھوڑ دیں دیوار کو زیادہ جو اونچی دیوار ہے اس کو ختم کر دیں تاکہ تھوڑی بہت ہوا کی رکاوٹ بھی رہے اور سولر پینلز بھی اڑنے سے محفوظ رہیں تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاور کتنی بڑھتی ہے تو ابھی دیکھیں یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے اور وہ والا جو وار اترتا جا رہا ہے اس کے بعد یہ کام سیٹ ہوتا جا رہا ہے تو اب اس کی دوبارہ سے میں جا کے پاور چیک کرتا ہوں کہ کتنا فرق اب پڑا ہے اور دوستو اس کے علاوہ یہ جو انڈریکس کا یکون کا انڈویٹر ہے یہ اتنا بھی برا نہیں ہے اور اس کا بورڈ کافی اچھی کوالٹی کا ہے اس میں چھوٹے موٹے فالڈ آتے ہیں سورٹوئر کے یا پھر اور اس ٹائپ کے لیکن اس کی جو پاور ہے وہ کافی اچھی ملتی ہے کئی جو میں پھر میں نے اس کو چیک کیا ہے اور سستہ بھی مل جاتا ہے یہ 3.2 والا موڈل ہے 3.5 والا موڈل آج کل آ رہا ہے وہ کافی اچھی کوالٹی کا ہے لیکن اس کے بٹن جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ٹک ٹک کر کے چلتے ہیں اور وہ خراب جلدی ہو جاتے ہیں اور ابھی جو ہے اس کی پاور چیک کرتے ہیں میں نے لوڈ بھی اس کے اوپر ڈال دیا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا فرق پڑا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تین سو دس تین سو اور لوڈ بھی بڑھایا ہم نے لوڈ بڑھانے کی ویسے والٹیج جو ہیں وہ پھر دو سو ستر ایسی نوے اور کبھی تین سو اتنے ہو رہے ہیں اور لوڈ بھی ہم نے بڑھا دیا ہے اور جو بیٹی ہے ہماری وہ بھی چارج ہو رہی ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹونٹی نائن امپیر سے بیٹی چارجنگ چل رہی ہے اور تھرٹی تھری امپیر تک پہنچ چکی ہے تو یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے کیونکہ وہ لوگ اوپر کام کر رہے ہیں کبھی پلیٹ کے اوپر سائے آ جاتا ہے ان لوگوں کا اور کبھی ہٹ جاتا ہے اس لئے پاور جو ہے اس میں فلکچویشن آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ فرق پڑ چکا ہے ابھی تقریبا ہم نے کام شروع کیا ہے تقریبا کوئی 20-25 منٹ ہی ہوئے اور اٹھنے ٹائم میں کافی فرق پڑ گیا ہے اور یہ 900 وارڈ تک چلا گیا ہے اور یہ مزید اوپر تک جائے گا اس کو ہم observe کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ اس میں مین فالٹ یہ سائے کا ہی تھا کئی لوگوں کا یہ پرابلم آتا ہے کہ صبح اور شام کے ٹائم میں ہم پھر ان کے کام ہونے کی وجہ سے وولٹے ڈراب کر دیتا ہے انویٹر یعنی کہ پہلے اگر 300-400 وولٹ پی بی کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اچانک ہی وولٹے جو ہیں وہ 500 یا 200 رہی آتے ہیں اور انویٹر کبھی کبھی ٹریپ بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح کا فالٹ جب آئے تو اس کی یہ ہی ریزن ہوتی ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سائے اگر آئے پلیٹ کے اوپر تو اگر آپ ایون کے آپ 1.500 وولٹ کی ایک پلیٹ اگر ڈی سی پنکھے کے ساتھ بھی یوز کر رہے ہیں اس کے کسی ایک حصے کے اوپر تھوڑا سا سائے آ جائے ایک فٹ ایریے کے اوپر یا اس سے کم پہ بھی تو آپ کا جو پنکھا ہے اس کی سپیڈ کافی سلو ہو جاتی اسی طرح سے انویٹر کے ساتھ جو پلیٹے لگتی ہیں ان میں بھی کوشش کرنے چاہیے کسی ایک پلیٹ پہ بھی سائے آنا آئے تو ان کو ساری پلیٹوں کے اوپر آ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی تھی ابھی میں نے جو چارجنگ امپیرز ہیں وہ کم کر دی ہیں 30 امپیر کر دی ہیں اور بیٹی جو ہے ویسے بھی ان کی اب 29 امپیر سے چارج ہو رہی ہے اور یہ جو فالٹ تھا وہ ٹھیک ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انویٹر چینج کر لیتے ہیں پلیٹے چینج کر لیتے ہیں سارا خرچہ کرتے ہیں دوبارہ سے لیکن جو فالٹ ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے سب کچھ بدلنے کے بعد بھی فالٹ کئی لوگوں کا ٹھیک نہیں ہوتا اس کی ریزن یہی ہوتی ہے جب بھی پلیٹ کے اوپر سائے آئے تو اس کو کبھی بھی ہلکا نہ لیں اگر ٹلٹ اینگل ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی یہ فالٹ آتا ہے وہ پھر سے بڑھ جاتے ہیں جہاں پہ بھی یہ فالٹ آئے تو پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہی پلیٹ کے اوپر سائے تو نہیں آرہا اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سولر پینلز ہیں وہ ساؤت فیس میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھنا ہے کہ ٹلٹ اینگل کتنا ہے اب ان کے سولر پینلز کا ٹلٹ اینگل بھی بالکل ٹھیک ہے میں نے چیک کیا ہے ٹونٹی فائیو ڈگری پہ لگے ہوئے ہیں جو کہ بیسٹ اینگل ہے بہت ہی زبردست پروفارمنس ملتی ہے خاص طور پر سردیوں کے جو منت ہوتے ہیں یہ اکتوبر سے لے کر تقریباً کوئی مارچ تک ان میں آپ کو آؤٹ کلاس ریزلٹ ملتا ہے بہت ہی اچھی پروفارمنس ملتی ہے اب یہ دیکھیں ان کی بیٹی جو ہے وہ چارج ہو رہی ہے اور بیٹیز خالی ہیں ان کی گریوٹی پوری نہیں ہے اور ہلکی ہلکی جو بوائلنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اگر یہی بیٹی فل چارج ہوتی تو اس میں تیزی سے بوائلنگ ہو رہی ہوتی دیوارڈ توڑنے کے بعد میں نے چیک کیا ان کا جو سسٹم ہے وہ ڈیڑی کلوارڈ سے اوپر پاور دے رہا ہے اور بہت زبردست چڑھ رہا ہے انہوں نے سارا لوڈ بھی ڈال دیا ساتھ بیٹی بھی چارج ہو رہی ہے دوستہ پھر میں لیں گے نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ